تو ایک دن مجھے خواب میں حضور بابا فریض گنشکر رحمت اللہ علیہ کا دیدار ہوا اور ان کے ساتھ میرے آقا شہنشاہ عظم سخی سلطان لاسانی سرکار بھی کھڑے ہیں تو حضور بابا فریض گنشکر رحمت اللہ علیہ نے کرم نوازی فرمائی کہ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہیں ان جیسا دنیا میں کوئی دوسرا اللہ والا نہیں ہے میں نے ارض کی کہ حضور ان کا اڈریس کیا ہے تو خواب میں ہی بابا فریض نے مجھے بتایا کہ یہ فیصل آباد شریف آپ نے ادھر اتر کے دو نمبر ویگن میں بیٹھ کے فوارہ چونک اترنا ہے تو میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی اور فیصل آباد کے لیے روانہ ہو گیا فیصل آباد شریف پہنچ کر میں نے دیکھا تو دو نمبر ویگنیں روڈ سے گزر رہی تھی میں اس پہ بیٹھا اسے کہا کہ آپ نے کہا اترنا ہے میں نے کہا فوارہ چونک جب میں اترا تو ادھر قریب کے لوگوں سے پوچھا دکاندار اسے کہ ادھر کوئی مسعود احمد صدیقی نام کے بذرگ کوئی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اب یہ گلی میں چلے جائیں تھوڑا سا آگے جائیں گے یا حبیب اللہ کا جنڈہ لگا ہوگا وہ انہی کا آستانہ انہی کا رہائش ہے تو جب میں ادھر پہنچا تو جب میں نے دیکھا تو وہی بذرگ تھے جو رات میں نے دیکھے تھے خواب میں جو بابا فریض سرکار نے مجھے دکھائے تھے میرے ساتھ آج تک میرا خیال میں سینگڑوں منادرے ہو چکے وہ بہلے ہو چکے کہ اتنا بیڑا اعلان کیسے ہو سکتا ہے یہ ہم مانتے نہیں تو اللہ کے فضل سے یہ لوگ گواہ ہیں سارے ہزارہ ہم لاکھوں لوگ گواہ ہیں کہ ایک ماہ پھر جب بیعث ہوتی ہے تو میں ایک ماہ نہیں میں ایک دن ایک گھنٹے کا بھی ٹیم دے ریا کرتا ہوں نور محمد صلی اللہ اکدار آہ اکل اللہ حسن رب جل اللہ حافی قلب غیر کا نور محمد صلی اللہ اکدار آہ اکل اللہ تیرے جیاں میں نوں ہور لے کوئی دھونا جنگل بیلا روئی تیرے جنگل بیلا روئی تُم لہت سا را جہاں تیرے جنگل بیلا روئی اے بیڑی آوڑ میرے آوی جانے نا جاں آوڑی 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 آ